اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جمعہ تیرہ سفر سن چودہ سو چوالیس مطابق نو ستمبر سن دو ہزار بائیس کے خطبے کا اردو میں خلاصہ پیش خدمت ہے خطبے کا موضوع الخدمت الوطنیہ نامی مہم اہل امارات کے لیے ایک ذمہ داری بھی ہے اور فخر و اعزاز بھی ہے الحمدللہ رب العالمین و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شريک له و اشہد ان سیدنا و نبینا محمد عبداللہ ورسوله فاللہم صل و سلم و بارک علیہ وعلا آلہ وصحبہ اجمعین وعلا من تبعہم بإحسان الی یوم الدین رفیقان ملت ایمانیہ علیہ السلام مکہ مکرمہ کے لیے اس طرح دعائیں کیا کرتے تھے رب جعل هذا البلد آمنا اے میرے رب اس شہر کو امن و امان والا بنا دے اور نبی کریم صاحب خلوق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے لیے ان الفاظ میں دعا کیا کرتے تھے اللہم ان ابراہیم عبدوک و خلیلوک و نبیوک و انی عبدوک و نبیوک و انہو دعاک لمکہ و انی ادعوک للمدینہ بمثل ما دعاک لمکہ و مثلہ معا الہی ابراہیم تیرے خاص بندے تیرے خلیل اور تیرے نبی تھے اور میں بھی تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں انہوں نے مکہ کے لیے تجھ سے دعا کی تھی اور میں مدینہ کے لیے تجھ سے ویسی ہی دعا کرتا ہوں اور اس کے ساتھ اتنی ہی مزید دعا کرتا ہوں اپنے اپنے وطن سے محبت کرنے والو الغرض وطن سے محبت ایک شرعی تقاضہ اور انسانی فطرت ہے وطن کے حکمرانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کی راحت کے لیے کام کریں اور سب کے ساتھ عدل و انصاف کریں الحمدللہ امارات کے حکام اس کی روشن مثال ہیں پھر عوام پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی ہے کہ وہ جانتھاری کے ساتھ اپنے ملک کی خدمت کریں اور اس کی رفعت و بلندی کے لیے محنت کر کے اس کے احسانات کا بدلہ لوٹائیں پھر ضروری ہے کہ ہر آدمی اپنی اپنی جگہ یہ ذمہ داری پوری کرے لہذا ملازمت پیشہ افراد کو اپنی ڈیوٹی کے دوران اور مزدور کو اپنے کام کے دوران ملک کی بلندی کے لیے قربانی دینی چاہیے نیز طالب علم کو اپنی تعلیم کے دوران وطن کی نیک نامی کے لیے محنت کرنی چاہیے اور جن خدمات سے ہم اپنے وطن کے احسانات کا بدلہ لوٹا سکتے ہیں اس کا ایک بہتر طریقہ یہ ہے کہ وطن کی شناخت اور اس کی نعمتوں کی حفاظت کرنا اس کی ترقیات اور حصول یابیوں کو مستحکم کرنا اور اس کے سرمائے اور سرحدوں کی نگہ بانی کرنا نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دو قسم کی آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی ایک اللہ کے ڈر سے رونے والی آنکھ اور دوسری وہ آنکھ جو رات بھر بیدار رہ کر راہ خدا میں پہرہ دے یا اللہ یا کریم عزت و وقار والے وطن متحدہ عرب امارات کی حفاظت فرما اور اس کی سرزمین پر رہنے والے ہر فرد کی حفاظت فرما نیز ہم سب کو عبادت و اطاعت کی توفیق عطا فرما میرے اسلامی بھائیو اور عزیز دوستو وطن کی حفاظت کے لیے امارات میں الخدمت الوطنیہ نامی مہم کامیابی کے ساتھ جاری ہے اور پچھلے دنوں فرزندان وطن کی نئی کھیپ پورے جوش اور فخر کے ساتھ اس مہم میں شامل ہو چکی ہے پس اس عظیم اعزاز پر ہم انہیں مبارک بات پیش کرتے ہیں یقینا اپنے ملک کی خدمت ایک شرعی تقاضہ اور قومی فریضہ ہے الخدمت الوطنیہ ایک مردم ساز ادارہ اور بہادروں کا میدان عمل ہے یہ مہم اپنے وطن سے وفاداری کو مضبوط کرتی ہے ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کا موقع فراہم کرتی ہے دل میں شجاعت اور خود اعتمادی پیدا کرتی ہے نوجوانوں کو نظم و ضبط اور بلند ہمتی سکھاتی ہے اور ان کو ثابت قدمی اور قوت عطا کرتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے المؤمن القوی خیر و احب الى اللہ من المؤمن الضعیف و فی کل خیر قوت والا مومن کمزور مومن کے مقابلے میں اللہ کے نزدیک بہتر اور زیادہ محبوب ہے ویسے تو ہر مومن میں خیر ہوتا ہے نوجوانوں کے آبا اور ان کی ماں کو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں پر فخر کرنے کا پورا حق ہے کیونکہ ان کے لخت جگر وطن کے مستقبل اور اس کے لیے مضبوط دھال ہیں وہ ملک کے بر و بحر کی نگہبانی کرتے ہیں اور اس کا دفاع کرتے ہیں اور اس کے امن و استحکام کی اور اس کی ترقی اور خوشحالی کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کا ملک بھی ان کے لیے ہر قسم کی سہولت اور راحت فراہم کرتا ہے آخیر میں بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ الہ العالمین اپنے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سچی محبت نصیب فرما اور ان پر عمل احسان فرما ہمیں اور ہماری اولاد کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے ہمارے والدین عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما ہم پر باران رحمت نادل فرما متحدہ عرب امارات کو دین و شریعت علم و ثقافت عزت و احترام تعمیر و ترقی صفائی و پاکیزگی اور حسن و جمال کا وطن بنا یا اللہ شیخ زائد شیخ مکتوم شیخ خلیفہ بن زائد اور دگر مرحومین سیوخ پر رحمت نادل فرما اس ملک کے صدر دی وقار شیخ محمد بن زائد کو توفیق و عنایت اور صحت و عافیت عطا فرما متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہبارہ بنا وفقن اللہ و اییاکم لصالح الاعمال و صل اللہ علیہ سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد و علیہ آلہ و صحبہ اجمعین و علیہ من تبعہم بیحسان الی یوم الدین والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ابھی آپ حضرات کے سامنے خطبہ جمعہ کا اردو خلاصہ اداعت القرآن الكریہم ابو ظبی کے تعاون سے پیش کیا گیا